بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام سید صفدر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج آپ کو سیر کرواتے ہیں موٹر ویو پانچ جنرون زبان میں سے آوٹو بان کہتے ہیں آوٹو بان فنف اس کی موٹر ویو پانچ کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ یہ وہ پہلی یہاں کی جنرونی کی وہ موٹر ویو تھی جو ہٹلر نے تعمیر کروای تھی فرانس تک بس اب آگے ہم اس میں آوٹو بان پر چڑ جائیں گے یہ اس کا نیلا سیکشن آگیا ہے پانچ نمبر فرنک فورٹ ہم ادھر پانچ نمبر فرنک فورٹ کو فالو کریں گے آپ کو یہ سیر پسند آئے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کوئی مشورہ ہو تو پلیس کومنٹ ضرور کیجئے اب ہم یہ پانچ نمبر موٹر ویو پر چڑ رہے ہیں اس پہ کسی بھی موٹر ویو پر چڑنے کا حصول ہے کہ جب آپ اس ٹریک میں ہوتے ہیں تو آپ گاڑی کو تیز رفتار کرتے ہیں اور اتنی ہی رفتار کرتے ہیں کہ جو آپ کے بائیں طرف گاڑی ہیں ان سے آپ کی رفتار تیز ہو اور آپ دھرشارہ دے کر موٹر ویو میں شامل ہو جاتے ہیں اس وقت میری گاڑی کی سپیڈ جو انسی ہے بان فوٹی ہے اور بہت سی گاڑیاں یہاں پر وہ مجھ سے بھی دیش چل رہے ہیں سپیڈ لیمٹ کوئی نہیں ہے مگر میں سپیڈ لیمٹ کا خیال کروں گا میں میکسیمم بان تھرٹی بان فوٹی تک ہی گاڑی رکھوں گا اور جہاں مجھے ضرورت پڑے گی تو ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑی سپیڈ بڑھاؤں اب جیسے یہ گاڑی جو آگے جا رہی ہے گلیک کلور میں یہ ون ٹونٹی کے اوپر اس کی سپیڈ ہے اور اس کی ون ٹونٹی کی سپیڈ کی وجہ سے پیچھے لائن لگ رہی ہے اب میں بان فوٹی پہ ہوں اور وہ گریر رنگ کی جیپ گئی ہے یا یہ سفید رنگ کی چھوٹی سی گاڑی گئی ہے یہ لازمی بات ہے کہ یہ ون فوٹی سے ان کی سپیڈ بہت تیئے گا ابھی میں بالکل رائٹ ٹریک پہ نیچے اتھوں گا اور آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا یہ تقریباً دو سال پہلے جرمن گورنمنٹ نے ہنڈرڈ ملین یورو کا ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دائم بائیں خمبے لگے ہیں جیسے ریلوے ٹریک کے اوپر خمبے ہوتے ہیں بجلی کے تو ان کا پروگرام ہے یہ ٹیسٹ ٹریک ہے ٹیسٹ ٹریک انہوں نے بنایا ہے اور اس ٹیسٹ ٹریک پہ انہوں نے سب سے پہلے ٹریک جو ان سے ہیں ان کو بجلی پر چلا کر چیک کرنا ہے اگر ان کا وہ پروگیکٹ کامیاب ہو گیا تو اگلے تیس سال میں پھر پورے جرمنی میں یہ موٹر ویس کے اوپر یہ خمبے لگ جائیں گے اور ان کی جتنی ہیوی ٹریک ہے جن میں ٹریک ہیں یا بڑی بسیں ہیں وہ سب بجلی کے اوپر چلے جائیں گے اور جب وہ ٹریک اور بسیں شہروں کے اندر داخل ہوں گے تو وہ پھر اپنا انجن استعمال کریں گے جس سے ڈیزل یا پیٹرول کی خپت کم ہو گی اور علور کی بھی کم ہو گی یہ دس کلومیٹر کا انہوں نے ٹریک بنایا ہے دونوں طرف مگر ابھی تک یہ سٹارٹ نہیں ہوا ٹیسٹ ان کی ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تو آگے ہو سکتا ہے کہ پانچ چھے ماہ تک یہ ان کا سٹارٹ کر دیں اور یہ سری پھر کامیابی کی صورت میں ہے کہ اگر ان کا ٹیسٹ کامیاب ہو گیا تو اگلے تیس سال میں پورے جرمنی کی موٹر ویس کے اوپر اور موٹر ویس شنیل سٹرائسن شنیل سٹرائسن ایسے ہوتے ہیں کہ ایک شہر سے دوسے شہر کے درمیان میں فاسٹ روڈ کو شنیل سٹرائسے کہتے ہیں اور وہ بھی ڈبل روڈ ہوتے ہیں تو پھر یہ ان کے اوپر بھی یہ بھارا الیکٹرک نظام جانتا ہے بجلی کا نظام یہ اس پر بھی لگائیں گے ابھی یہ ایک مجھے موٹری سکار سلور رنگ میں اوروٹیک کر کے گئی ہے اوروٹیک کر کے گئی ہے اور وہ کافی تیز تھی میں بلکل لیفٹ ٹریک میں ہوں اور اب میں یہ ٹریک چینج کر لیا ہے ٹریک چینج کرنے کے لیے انڈیکیٹر دینا پوسٹ ہوئی ہے انڈیکیٹر نہیں بھولنا اور ٹریک چینج پہلے آپ نے انڈیکیٹر دینا ہے پھر آپ نے جس ٹریک میں جانا ہے اگر آپ نے بائن ٹریک میں جانا ہے تو آپ دیکھیں کہ بائن ٹریک میں پیچھے کوئی گاڑی تو نہیں آرہی اور اگر گاڑی نہیں آرہی تو آپ کی انڈیکیٹر دیا ہوئے تو آپ ٹریک چینج کر لیتے ہیں اور اسی طرح جیسے میں یہ گاڑی ہے بلکلر کی اس کو اوٹیک کر رہا میں ٹریک چینج کروں گا میں اسے کم از کم سو میٹر کا فاصلہ رہ کر پھر اس کے ٹریک میں آنگا اب یہ فرینکفورٹ ائرپورٹ کا حصہ شروع ہونے پہ لگا ہے اب آپ یہ پیلی لائنیں دیکھ رہے ہیں ان پیلی لائنوں کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر روڈ رپیرنگ کا کام ہو رہا ہے اور سپیڈ کنٹرول کریں بلا بجا اوٹیک نہ کریں اور سپیڈ لیمٹ یہاں پہ انہوں نے سو کر دی ہے کیونکہ یہ ورکنگ ایریہ ہے لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں تو کوئی بھی ایسے چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایمرجنسی بریک لگانی پڑ جائے تو آپ کے پاس گاڑی کی تیرفتار ہو کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکیں اب یہ پیلی لائنیں ختم ہو گئی ہیں اور سامنے آپ کو ایک شیلڈ نظر آ رہی ہوگی سفیز رنگ کی اور دائرے میں جس میں لائنیں لگی ہیں چمک رہی ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ گاڑی کو سپیڈ دے سکتے ہیں آپ تیزی سے ہی آسے گزر سکتے ہیں اب یہ میرے باہن طرف ائرپورٹ ہے اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ جہاز اترتا وہاں نظر آئے یہ دنیا کے بڑے ائرپورٹوں میں سے ایک ائرپورٹ ہے جب کرونا نہیں تھا تو ہر تین منٹ میں ایک جہاز اترتا اور ایک جڑتا تھا مگر آج کل وہی جو روٹین ہے وہ تقریباً گھنٹے میں آگئی ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو اس کے دو ٹرمینل ہیں فرانکفورٹ ائرپورٹ کے اور ساری ٹریفک جو انسی ہے وہ انہیں اس وقت ٹرمینل ایک سے کر رہے ہیں اور دو کے انہیں بلکل بند کر دی ہے اب جب کرونا وغیرہ ختم ہوگا تو جب پوری دنیا میں ائرپورٹس دارا کھل جائیں گے تو پھر یہ یہاں پہ ہر دو تین منٹ کے پاس ایک جہاز اترے گا ایک چڑے گا اور ٹرمینل دو کو بھی یہ کھول دیں گے کام کرنے کے لیے آپ کو یہ ایک جہاز نظر آرہا ہوگا اوپر یہ بھی اترنے کے لیے آرہا ہے اب ہم فینک فورٹ میں داخل ہو رہے ہیں یہ ہمارے دائیں طرف سارا فینک فورٹ ہے اور ایک فینک فورٹ میں داخل ہونے کے لیے یہ اس کا ایکزیٹ آرہا ہے اگر ہم اس ایکزیٹ سے داخل نہیں ہوں گے ہم اس سے آگے والے ایکزیٹ سے شہر میں داخل ہوں گے مجھے ٹریک چینج کر میں میں اپنے ٹریک میں جا رہا ہوں یہ جہاں سے میں نے باہر نکلنا ہے اس ایکزیٹ کا نام ہے اپنے ٹریک چینج کے اوپر ایک راستہ فرینک فورٹ سیٹی سینٹر کو جاتا ہے اور اس کا روڈ کا نام ہے چھے سوڑ تالیس اور چھے سوڑ تالیس ایک بیس بادن گھوئے رنگ جاتی ہے اور ایک جو ہم کیا ہے وہ فرینک فورٹ سیٹی کے اندر جاتا ہے اور میں فرینک فورٹ سیٹی سینٹر کو اب فالو کروں گا یہاں پہ نویے نشان لے گا ہے کہ ایک سو بیس لائیں چونکہ روڈ کے اوپر کافی دباؤ ہوئے ہیں ٹریک کا موسیقا 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 اب ہم فرینکفورٹ سیٹی والی روڈ پر ہم چڑ گئے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو نیچے پیلی لائنے نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر سو چلانے کی اجازت ہے کہ آپ میکسیمم سو تک گاڑی چلا سکتے ہیں یہ سامنے جو آپ کو بہت بڑی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے اس کو جرمن زمان میں پنزل ٹاور کہتے ہیں پنزل کو انگلیش میں یا اوڈو میں پینسل کہتے ہیں اس کی جو اوپر نوک بنی بھی ہے اس نوک کی وجہ سے اس کو پنزل پینسل کہتے ہیں اب بالکل ہم تقریبا سینکفورٹ سیٹی سینٹر کے اندر پہنچ گئے میں یہ سارا ڈاؤن ڈاؤن ایریا ہے پارکلین ایریا ہے بہت مہنگی پروپٹی ہے یہاں پر یہ ساری بڑی 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 بیلڈنگیں ہیں بڑی 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 روٹہ اور ریپیرنگ کا کام بھی جاری ہے ایدھر فائیو سٹارز ہوتیلز بھی ہیں فور سٹار ہوتیلز بھی ہیں تری سٹار ہوتیلز بھی ہیں اور دنیا کے مہنگے درین ہوتیلز بھی ہیں جہاں پہ ایک رات کا خرچہ ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے جو ایک نورمل انسان نئی پے کر سکتا وہاں پہ صرف دنیا کے امیر دین لوگ ہی آتے ہیں یا فلم سٹارز آتے ہیں ہالی ووڈ کے آپ کو کسی اگلی فلم میں وہ ہوتل بھی دکھائیں گے جہاں پہ ہالی ووڈ کے فلم سٹارز آ کر ٹھہرتے ہیں یہ یہاں پہ انہوں نے سپیڈ پچاس کر دی ہے کیونکہ شہر کے اندر پچاس علاو ہوتی ہے اب یہاں پہ ہم پچاس گاڑی چلائیں گے آپ کو پچھلی کسی ایک ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ وہ گری رنگ کے گول پائپ نمار ٹنڈل لگے ہیں سڑکوں پہ ہیں اور جن کے اوپر بلیک شیشے لگے ہیں وہ آپ یہی سمجھیں کہ وہ پولیس مین ہیں جو آپ کی تصویر کھینچ کے جرمانہ آپ کو گھر بھیج دیں گے یہ سامنے جو شیشے کی بلڈنگ ہے اوپر کیا لکھا ہوگا ہے یہ کیا آوٹو والوں کا جہاں پر ہیڈ آفیس ہے یہ پوری بلڈنگ انہیں کی ہے اندر شو روم ہے ان کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور یہاں سے ہی پورے جرمنی میں جہاں پہ کیا گاڑی کے شو رومز ہیں جہاں پہ سپلائی گاڑیاں کرنی ہوتی ہیں وہ یہی پہ ان کی وہ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اور پھر ان کا آگے ویئر ہاؤس سے پھر یہ آگے گلیور کرتے ہیں اب میں شہر کے اندر ہوں اور میں بولتے بولتے ایک طرح خاموش بھی ہو جاتا ہوں کیونکہ مجھے ٹریک چینج کرنے کے لیے دائم پائیں دیکھنا بھی بہت ضروری ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اب ہم اگر اس روڈ پر سیدھے چلے جائیں تو فرینک فورٹ کا ٹرین سٹیشن آ جائے گا جو جرمنی کے بڑے ٹرین سٹیشنوں میں سے ایک ہے یہاں کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے وہی گریپ پائپ جن کے پر شیشے لگے ہوئے ہیں تین دائروں میں شیش ہے یہ وہی پولیس میں نہیں کھڑے ہوں ان کی بہت اتیاط کرنی چاہیے ان سے بچنا چاہیے جتنی سپیڈ ہوگی اتنا ہی جرمنہ ہوگا یہ بھی اپنی گھائی دیکھیں یہ مرشیڈیس کی سپورٹس کار ہے میرے بائیں طرف آگے یہاں وہ دیکھ رہے ہوں گے یہ بلکل جی فینکفورٹ کا سیٹی سینٹر آریہ ہے یہ سامنے جو آپ سے فید بلڈنگ دیکھ رہے ہیں بڑی یہ جرمنی ٹرین کا ہیڈکوارٹر ہے یہ شیشے بلڈنگ یہ سامنے آپ کو ایک پرانی بلڈنگ نظر آ رہی ہوگی اس کو آل ٹھوپا کہتے ہیں آل ٹھوپا کا مطلب جو لفظی ترجمہ بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے دادا جی اپا دادا کو کہتے ہیں نانا کو کہتے ہیں بزرگ کو کہتے ہیں اب یہ مرشیڈیس والے نے بھی ٹریک چینج کرنا ہے اور میں نے بھی ٹریک چینج کرنا ہے دیکھتے ہیں کہ ہمیں جگہ مل جائے جی جگہ مجھے مل گئی ہے یہ ٹریک چینج ہو گئی آپ ریڈ دیکھ رہے ہیں یہ سائکل والوں کا راستہ ہے یہاں پہ آپ کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے صرف اس صورت میں آپ گاڑی چلا سکتے ہیں کہ کوئی ایمرجنسی کی پوزیشن ہوتا ہے صرف ایک لمحے کے لیے کہ آپ نے کسی گاڑی کو اوور ٹیک کرنا ہے یا کروس کرنا ہے تو صرف آپ اس صورت میں میں جہاں آنا سار میں وہاں پہنچ گئے ہوں امیدہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیس شیئر کیجئے لائک کیجئے کومنٹس میں ضرور کچھ لکھئے تاکہ میری رہنمائی ہو سکے اوکی خدا حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی